اوکی دوستو تو چلیے سرو کرتے ہیں نئے ویڈیو اب سیٹ نمبر ٹو چل رہا ہے دوہزار انیس کے پیپرز کا اور یہاں پہ پہلے دو کوششن فتم ہو چکے ہیں تھرڈ نمبر کوششن یہاں پہ سرو کرتے ہیں پرچنے ہیں کے کے کس مان کے لیے کے پلس نو دو کے مانس ایک تتھا دو کے پلس سات سمانتر سریڈیم کے ستت پد ہیں یعنی سمانتر سریڈیم میں آنے والے لگاتار یہ پد ہے مان لیتے ہیں چلیے اس کو شروع کرتے ہیں کیسے کرنا ہے پرشن سنکھیا ہے تین کا کا اور یہاں پہ دیا گیا ہے تین پدوں کے بارے میں جو ہیں لکھیں یدی یدی ک پلس نو دو کے مانس ایک دو کے پلس سات سمانتر سریڈیم کے ستت پد ہیں تب اگر یہ a1 ہے یہ a2 ہے یہ a3 ہے تب ہو جائے گا a2 مائنس a1 برابر a3 مائنس a2 بس یہی آپ کے حل کرنے کے شروعات ہے یہاں سے حل کریں گے اور اکتر مل جائے گا بات خطر دیکھتے ہیں a2 کے جگہ رکھتے ہیں 2k minus 1 minus k plus 9 برابر 2k plus 7 minus 2k minus 1 یہاں پہ ہو جائے گا 2k minus 1 یہاں سے اگر کریں گے minus k اور یہ minus 9 یہاں پہ 2k plus 7 minus 2k ہو جائے گا اور یہ plus 1 ہو جائے گا 2k سے 2k کٹ جائے گا 2k میں 1k گیا k بچے گا یہ دونوں جڑ کر کہ minus 10 ہو جائیں گے ادھر 7 ایک ہو جائے گا 8 یہ minus 10 ادھر جانے کے بعد k برابر ہو جائے گا 8 18 ہو جائے گا 8 plus 10 برابر 18 یہ ہو گیا آپ کا پتر کٹ 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 کیسے سمجھے گا 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 پرشن سمجھے گا دو پر چلتے ہیں دو ایک حد سمجھے گا چار ایکس سکوائر پلس چار بی ایکس minus اے سکوائر minus بی سکوائر برابر 0 سے ایکس کا امان کیا دکھے جائے اس پرشن کو ہر کرنے کے لئے چلے سور کرتے ہیں ہے پرشن سنکھیا تین کا خوا دو ایک حد سمجھے گا 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 چار ایکس سکوائر پلس چار بی ایکس minus اے سکوائر یہاں پہ minus بی ہے یہ کوش ٹیک میں بند ہے برابر 0 ہے اس کو حل کرنے کریں ہم کریں گے کیا چار ایکس سکوائر کو پلس چار بی ایکس ہے minus سے اندر گڑا کرا دیں گے minus اے سکوائر پلس بی سکوائر برابر 0 ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھنا چاہیں گے تو چار ایکس سکوائر پلس چار بی ایکس اور یہ پلس بی سکوائر minus اے سکوائر ہے برابر 0 اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سنگ کیا سی ہے یہ سنگ کیا بی ہے یہ سنگ کیا اے ہے اے اور سی کا گڑا کیا جاتا ہے جو ملے گا چار بی سکوائر minus اے سکوائر اور ان کو جوڑنے پر یہ ملنا چاہیے ہم اس میں بہت دھیان سا سمجھے تو دو بی minus اے اور دو بی پلس اے ان دونوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو دو بی minus دو اے پلس دو بی پلس دو اے سے اے اے کھڑ جانے کے بعد چار بی مل جائے گا جو کی یہیں سے گڑا کرنے کے بعد جوڑنے کے بعد ملنا ہے اور یہ جو سنگ کیائیں ہیں ان دونوں کو گڑا کرنے کے بعد واپس یہ مل جائے گا یعنی ہم اس کی جگہ پہ ہم فور بی کی جگہ پہ ان دونوں کو رکھ سکتے ہیں تو چلیے ان دونوں کو جوڑنے پر اتنا مل جاتا ہے یعنی ان دونوں کو گڑا کرنے پر یہ مل جاتا ہے تو یہاں سے لکھیں گے چار ایکس سکوائر اور یہاں پہ پلس ہو جائے گا دو بی minus اے پلس اور یہاں پہ ہو جائے گا دو اور اس کے ساتھ ایکس رہے گا بی پلس اے ایکس پلس بی سکوائر مائنس اے سکوائر اور برابر زیرو اب یہاں پہ ایکس کومن ہو جائے گا اور دو بھی کومن ہو جائے گا دو ایکس کومن لیں گے تو بچے گے یہاں پہ دو ایکس پلس یہاں سے دو کومن ہو جگا ہے بی مائنس اے بچا ہے یہ اسے ہی رہے گا اور یہاں سے ہم کو دکھائے دے رہا ہے دو تو نہیں یکس بھی نہیں پر بی پلس اے اس میں سے نکل سکتا ہے تو ہم اگر اس میں سے پلس بی پلس اے کو کومن لیں گے تو مل جائے گا یہاں پہ دو یکس پلس دو یکس پلس بی مائنس اے اور دوسرے کوش ٹک میں مل جائے گا دو یکس پلس بی پلس اے یہ کوش ٹک بن برابر زیرو اب اس کے برابر جب زیرو کریں گے تو دو یکس پلس بی مائنس اے برابر زیرو کرنے پر دو یکس برابر اے تو ادھا جانے پلس ہو جائے گا یکس برابر ہو جائے گا اے مائنس بی اپون ٹو اور یہاں سے جب دو یکس پلس بی پلس اے برابر زیرو کریں گے تو دو یکس برابر ہو جائے گے دونوں درجان ایک بات دونوں مائنس میں ہوں گے تو مائنس ہم کومن لے لیں گے اے پلس سو نیسٹ کوشن پہ چلتے ہوں دو کھلاڑی جائے اے اون سائنہ بیٹ میڈنر کا ایک میچ کھلتی ہے جائے دورہ جیتنے کی پرائیکٹ کیا ہوگی بہت سمپل سوال ہے ویسے دو نمبر کی سوال ہے ہی نہیں دو نمبر کے لائک پرشن سنگ تین کی گاہ ہے اب یہاں پہ جائے تثہ سائنہ بیٹ میڈنر کا میچ کھلتی ہیں جائے تثہ سائنہ بیٹ میڈنر کا ایک میچ کھلتی ہے ہوگیا اب یہاں پہ جائے کے جیتنے کی جو پرائیکٹ ہے جائے کی جیتنے کی پرائیکٹ جو دی گئی ہے وہ 0 دس مل تین دے گئی ہے سائنہ کی جیتنے کی پرائیکٹ کو نکال لی ہے تو سائنہ کی جیتنے کی پرائیکٹ ہو جائے جب ایک مائنес 0 دس ti جو کی ہو جائے 0 دس سات یہ ہو جائے گا انسر اور اس میں کچھ اور لکھنا ہوگا مجھے نہیں سا سمجھ ہی آ رہا فیلحال تو یہی اتر ہو جائے گا کیونکہ کسی کے جیتنے اور نا جیتنے یعنی دو لوگ کھل رہے تھے ایک کا جیتنا دوسرے کا جیتنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں دونوں بھی رودھی چیزیں ہیں اور کسی چیز کا ہونا اور نہ ہونا کی پرائیکٹر کا یکفل ہوتا ہے ایک ایک میسس کو بڑھانے پر یہ مل جائے گا اگلا پرشن ایک سمکونر تربش کا چھت پر تیس سنٹی میٹر سکوائر ہے ید اس کی اچھائی آدھار کی لمبائی سے سا سنٹی میٹر اردھک ہے تو آدھار کی لمبائی گیاد کیجئے بہت سمپل سی بات ہے آدھار کی لمبائی سے سا سنٹی میٹر اردھک ہے اس کی اچھائی اس کا ہم بنائیں گے دوئی گھاس سمی کریں چلے بیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ پرشن شنکھیا ہے تین کا گھا یہاں پہ سمکونر تربش کی بات کی جاری ہے سمکونر تربش ایسا ہوگا اب یہ اس کا آدھار ہو گیا یہ آدھار ہے اور یہ اس کی اچھائی ہے اور اب اس میں دیا گیا ہے اس کا چھت رفل تربش کا چھت رفل دیا گیا ہے تیز سنٹی میٹر سکوائر اور اس کی جو اچھائی ہے وہ آدھار کی لمبائی یہ ہو جائے گا یکس میٹر سنٹی میٹر ہے تو سنٹی میٹر میں آپتے ہیں تربش کا چھت فل کا سوٹ لگاتے ہیں تربش کا چھت رفل برابر ہوتا ہے ایک بٹے دو آدھار گھڑتے اچھائی اتربش کا چھت فل ہے ہاں پہ تیس رکھتے ہیں یہاں پہ ایک بٹے دو رکھتے ہیں آدھار کو رکھتے ہیں یکس اچھائی کو رکھتے ہیں یکس پلس سات تیس کو دو کو ادھر گوڑا کرانے گے تیس دنیا ساٹھ ہو جائے گا اور یکس سے جب گوڑا کرائیں گے اس میں تو یکس اسکوائر پلس سات یکس ہو جائے گا اس کو ادھر پہنچائیں گے تو یکس اسکوائر یکس اسکوائر پلس سات یکس مائنس ساٹھ برابر زیرو ہو جائے گا سات یکس مائنس ساٹھ برابر زیرو ہو جائے گا گڑا کرنے پر ساٹھ ہے چوڑنے یا گھٹانے پر ساٹھ آئے ہم یہاں پہ لے لیں گے بارہ پنجے ساٹھ بارہ میں سے پانچ گھٹانے پر ساٹھ بارہ پنجے ساٹھ تو یکس سکوار پلس یہاں پہ لکھیں گے بارہ یکس مائنس پانچ یکس مائنس ساٹھ برابر زیرو X کو common لینے پر X plus 12 ملے گا minus 5 کو common لینے پر X plus 12 ملے گا اور X plus 12 ادھر ہو گیا X minus 5 ادھر ہو گیا برابر 0 X plus 12 برابر 0 لے گے تو X برابر minus 12 ملے گا اس کو لے دیں گے آہ مانے X minus 5 برابر 0 ملے گا تو X برابر مل جائے گا مان یہ پانچ یہ اتر ہو جائے گا یہاں پہ لکھیں گے اطح جو ہماری آدھار کی لمبائی ہو جائے گی آدھار کی لمبائی وہ یکس برابر ہو جائے گی پانچ سنٹی میٹر اور جو اونچائی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی یکس پلس سات برابر سات پانچ برابر بارہ سنٹی میٹر یہ ہو جائے گا ہمارا سات